یہ کہانی میری خود کی زندگی کا ایک دراؤنا انبھا ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے اے اپنے کالج کی چھٹیوں میں اپنے نانانانی کے گاؤ گیا ہوا تھا وہ گاؤ بہت ہی شانت اور سندر تھا لیکن اس کے کنارے پر ایک پرانا اجاد گھر تھا جسے لوگ بھوٹ بنگلا کہتے تھے ایک رات گرمی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اے نے سوچا کی باہر تہل کر آتا ہو چاندنی رات تھی اور ہوا میں ہلکی تھندک تھی تہلتے تھلتے میں اس پرانے گھر کے پاس بچپن سے اس گھر کے بارے میں کئی دراؤنی کہانیاں سن رکھی تھی لیکن میں نے کبھی اس پر وشواس نہیں کیا تھا آدھی رات کا سمیہ تھا اور گھر سے دور رہنا ہی صحیح سمجھا لیکن اچانک مجھے اندر جانے کا ایک عجیب کھنچاو محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے اندر بلا رہا ہو بینہ سوچے سمجھے میں گھر کے گیٹ کو دھکیل کر اندر چلا گیا اندر کا درشے بہت ہی بھیانک تھا چاروں طرف دھول مکڑی کے جالے اور ٹوٹی فوٹی چیزیں بکری ہوئی تھی میں نے ایک کمرے کی اور دیکھا جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی میں دھیرے دھیرے اس کمرے کی طرف بڑھا کمرے میں ایک پرانا جھومر لٹک رہا تھا اور نیچے ایک بڑا سا آئینہ تھا میں نے آئینے میں دیکھا تو ایک کشن کے لیے مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اے نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا واپس آئینے میں دیکھا تو ایک چھایا سی نظر آئی جو دھیرے دھیرے سپشٹ ہوتی گئی وہ ایک مہیلا تھی سفید ساری میں اس کے بعد بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں لال تھیں میرا دل جور جور سے دھڑکنے لگا میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے پیر جکڑ گئے تھے مہیلا نے دھیرے دھیرے اپنے ہاں بڑھائے اور مجھے اپنی اور کھینچنے لگی اچانک ایک تیز ہوا کا جھوکا آیا اور درواجے اپنے آپ بند ہو گئے میں کسی طرح سے حمد جھٹا کر زور سے چلایا اور درواجے کی طرف بھاگا جیسے ہی میں نے درواجے کو دھکا دیا وہ کھل گیا اور میں باہر کی طرف بھاگا باہر آتے ہی میں نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگا میرے نانانانی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کبھی مت جانا وہاں سچ میں آتماوں کا واس ہے اس رات کے بعد میں نے کبھی بھی اس گھر کے پاس جانے کی حمد نہیں کی آج بھی جب اس گھرنا کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کام اٹھتی ہے اس رات نے مجھے سکھا دیا کی کچھ رہش سے ہمیشہ رہش سے ہی رہنے چاہئے دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل